موسیقی تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور یہ کافر بادشاہ جالو سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے جالو تو بہت ہی قدر آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ شاہ وہ اپنے سر پر لوحے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن تین سو رتل تھا جب دونوں فوجہ میدان جنگ میں لڑائی کے لیے سب عرائی کرچے کو چکے تو حضرت تعلوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو سب سے جالو کو قتل کرے گا میں اپنی شہزازی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا یہ فرمان شاہی سن کر حضرت دعوت علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی عجرت سے گزر بسر کرتے تھے روایت میں ہے کہ جب حضرت دعوت علیہ نبی یعنی علی شراط متسلیم گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستہ میں یہ پتھر یہ بولا کہ اے حضرت دعوت مجھے اٹھا دیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا اے حضرت دعوت مجھے اٹھا دیجئے کیونکہ میں حضرت حرون علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر یہ ایک دیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر ارض کیا اے حضرت دعوت علیہ السلام مجھے اٹھا دیجئے کیونکہ میں جالد کا قاتل ہوں آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا جب جنگہ شروع ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام اپنے گوبن لے کر سفوں سے آگے پڑے اور جب جالد پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنے گوبن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوبن سے تینوں پتھروں کو جالد کے اوپر فکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالد کے ناک اور خوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر تیس جالدیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر گڑے جب حضرت دعوت علیہ نبی کی ناعلی شراط و تسلیم جالد کی لاش کر سیڑتے ہوئے لاکر اپنے بادشاہ حضرت جیتالوت کے قدموں میں جیت ڈال دیا اس پر حضرت جیتالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش بے جالد کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر شکاگ نکلہ اور حضرت تالوت کو خطہ مبین ہو گئی اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت تالوت نے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاہ کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا پھر پورے چارس برس کے بعد جب حضرت تالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت دعوت علیہ السلام پوری سلطنت کے بعدشاہ بن گئی اور جب حضرت شمیون علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں عجاز یہ ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا آپ پہلے شخص ہے کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر ستر برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصوبوں کے فرائز پورے کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرض حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت اور نبوت دونوں سے دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا تفسیر جمل علی الجلال ہے جلدہ نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو آٹھ پارہ دو سور بقر کی آیت نمبر دو سے ایک کاؤن اس واقعہ کا اجمالی بیان ہے قرآن مجید میں آتا ہے اس طرح بیان فرماتا ہے وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَ وَآَتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحُکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ کہتے ہیں کہ آور قتل کیا داود نے جالد کو اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکایا حضرات محترم اس کی ساری تصدیر سور بقر کی آیت نمبر دو سے ایک آن میں موجود ہے اور اس آیت سے آپ لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں السلام علیکم ورحمت اللہ